میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آسانی آپ کو مل سکیں اور اگر آپ ہمارے وزائف کو شیئر کرتے ہیں تو اس سے بڑھ گئے اور کیا بات ہوگی اللہ باقی آپ کو حمد و تندرستی عطا فرمائے اور لوگوں تک ہماری جو ہے وزائف بات اور احادیث کو پن جائیں تاکہ اس کا ثالث واپ آپ کو ملتا رہے آج کے سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دوسر کی آگ حرام ہے ہر ایسے شخص پر جو مجاز کا تیز نہ ہو گرم نہ ہو لوگوں سے قریب ہونے والا ہو اور نرم روح ہو کہ انسان کو اپنا مجاز چھنڈا رکھنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اور مجاز میں تیزی نہ آئے کبھی نرمی اختیار کرو لفظوں کو ادا کرنے میں بھی نرمی اختیار کرو لوگوں سے میل ملاب اور محبت قائم کرو اور نرم رہو تاکہ اللہ پاک جو ہے آپ کی مدد بھی کرے اور آپ کے پر کسی کے سنگاہ گناہ بھی نہ آئے اور دوسر کی آگ بھی آپ پر حرام ہو جائے آج کے سب سے پیارے وزائف کی طرف چلتے ہیں بہت پیارا وزیفہ ہے پخوز اتف فرمائش پر کے وزائف آپ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں آج جو میں آپ کو وزیفہ بتانے لگی ہوں آپ نے ارکے غلاب لے آنا ہے ارکے غلاب لے کر آنا ہے اور ارکے غلاب مطلب کہ جیسے سینٹ ہوتا ہے جیسے پرفیوم ہوتا ہے جیسے اتر ہوتا ہے مطلب کہ اتنی سی شیشی ہو جس کے اندر کم مس کم دو سے تین جو ہیں ایمل جو ان سے ارکے غلاب آپ ڈالیں یا گلاس میں بھی لے سکتے ہیں کسی برٹر میں بھی لے سکتے ہیں شیشے کے بول میں بھی آپ لے لے ارکے غلاب آپ نے لینا ہے ارکے غلاب لے کر آپ نے کیا کرنا ہے اس کے پر جو پڑھائی کرنی آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں وزیفہ کو جو ہے آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اگر کوئی مشکل حال ہے پریشان ہے تو اس کو بھی جو ہے فائدہ ہو جائے اروجی ماہ نوچندی جمعیرات یا کوئی سی بھی جمعیرات ہو لیکن اروجی ماہ کی ہو ٹھیک ہے اور اگر یہ پہلے اتوار کو بھی آپ کر سکتے ہیں اروجی ماہ جو پہلا اتوار آتا ہے اس میں بھی کہے تو بہت طاقت رکھتا ہے یہ وزیفہ اور اول آخر دورشیف کے ساتھ آپ نے سورہ نصر ایک سو مرتبہ پڑھنی ہے اور ارکے غلاب کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے ارکے غلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے بنا ہے تو ارکے غلاب جو ہے آپ نے دم کر کے آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے اب اس کا کرنا کیا ہے آپ نے جس مطلب کہ اگر کوئی آپ سے دور ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی دور ہے تو آپ نے آئینہ لے لینا ہے آئینے کے اوپر تصور بنانا ہے آنکھیں بند کر کے جیسے ہی تصور آپ کا بن جائے تو آپ نے ارکے غلاب اس آئینے پر چھڑک لینا ہے اچھا یہ ایک طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے آئینے کے اوپر پہلے ارکے غلاب لگانا ہے اس بھی اپنی چہرے کو دیکھنا ہے اور جہاں پر آپ ماتھے کے درمیان دو بھموں کے درمیان آنکھوں کے درمیان جو ہوتا ہے رستہ جیسے جیسے ناک کا جو حصہ ہوتا ہے بالکل سیدھ وہاں پر آپ نے جو ہے دھم کرنا ہے تصور میں لا کے دھم کرنا ہے اگر تصور نہیں بھی بنتا تو آپ کے پاس تصویر ہوگی تو آپ تصویر کے اوپر ساتھ آپ نے پھوک مارنی ہے ٹھیک ہے تصویر کے اوپر بھی آپ دھم کر سکتے ہو آئینے کے اوپر بھی آپ دھم کر سکتے ہو تصور میں بھی آپ دھم کر سکتے ہو پر ارکے غلاب جو ہے آپ نے پہلے اپنے چہرے پہ لگا لیں یا پھر آپ شیشے پہ لگا لیں یا تصور میں کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے تصور لا کے اپنا چہرہ جب آئینے میں دیکھیں گے تو پھر آپ تب بھی وہ کر سکتے ہیں اب آپ نے جو ہے ایک سو ایک مرتبہ پڑھ کے یا سو مرتبہ پڑھ کے آپ نے ہر کے غلاب پر دم کر کے کم از کم تین دن اس کا جو ہے آپ نے وظائف کو کرنا ہے اس عمل کو کرنا ہے اس کے بعد آپ یقین مانیں کہ جو شخص جس سے آپ پیار کرتے ہو جس سے آپ محبت رکھتے ہو جو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے عزت کرے موتبر ہو جائے آپ کے کام آ جائے یہ بنا کے آپ رکھ لیں جس ایک ٹونک کی طرح ہوتا ہے یا ٹونر کی طرح ہوتا ہے سب بنا کے آپ رکھ لیں اور اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی آپ کا پیارہ آپ سے ناراض ہے تو وہ آپ سے مان جائے تو آپ یہ جلدہ وظیفہ ہے یہ ضرور کریں تو انشاءاللہ الحمدلیلہ اللہ کی کرم سے دیکھیں کہ کتنا زیادہ فرق پڑتا اور آپ یقین مانیں ایک دفعہ ضرور کریں اور ایک بات یاد رکھیں غلط استعمال نہیں کیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو اترے ہینہ بنانا بتاؤں گی کہ اترے ہینہ جو ہے اپنے پیاروں کے لئے کیسے تیار کیا جاتا ہے وہ بھی بہت زبردر سمل ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے بناتے ہیں اسی کے ذاتھ بہن کو اجازت میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ